پاکستان مسلم ڈیگ نواز اس وقت وفاق میں حکومت کو لیڈ کر رہی ہے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی اتحادی جماعت ہے اور وزیر آزم شہباز شریف دونوں جماعتوں کے مشترکہ ووٹ سے قائد اے اہوان منتخب ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی صدر اور چیئرمن سینٹ کا عدس حاصل کر چکی ہے طریقہ انصاف کی ہر دھرمی کے باعث دونوں جماعتوں کے مابین اتحاد تو قائم ہیں تاہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مختلف معاملات پر آئے روز سامنے آنے والے اختلافات کی وجہ سے اس اتحاد کی پائیداری بارے کوئی پیش کوئی کرنا قبل اس وقت ہے دوسری تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم ابزلچن کے مطابق دونوں جماعتوں کے درمیان اتحاد ایک زبردستی کی شادی ہے کیونکہ پی ڈی ایم حکومت میں بھی پاکستان مسلمی ایک نواز ڈرائیونگ سیٹ پر تھی لیکن اس کی ناکامیوں کا بوجھ پیپلز پارٹی کو بھی اٹھانا پڑا لیکن حالات کے جبر نے دونوں جماعتوں کو ایک ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا دوسری جانب لیگی رہنما بھی پیپلز پارٹی سے اتحاد بارے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں خیال رہے کہ ابتدائی طور پر دونوں جماعتوں میں حکومت سازی پر اختلافات ہوئے کہ حکومت میں اختیارات یا عوضوں کی تقسیم کیسے ہوگی تاہم بعد میں اس معاملے کو اتفاق رائے سے حل کر لیا گیا دونوں جماعتوں کے درمیان پہلا اختلاف اس وقت سامنے آیا جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت اور وزارتے لینے کے حق میں نہیں تھی اور وہ صرف آئینی عوضوں میں دلچسپی رکھتی تھی جس پر مسلم لیگ نواز کی جانب سے پیپلز پارٹی کو تنقید کا سامنے بھی کرنا پڑا تاہم دونوں نے بلاخر ایک فارمولہ تیہ کر لیا جس کے تحت مسلم لیگ نواز نے عاصف علی زرداری کو صدر کے عہدے کے لیے ووٹ دیا اور ممکنہ طور پر پنجاب کے لیے نئے گوونر کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے ہی ہوگا اس طرح سے قومی اسمیلی سپیکر مسلم لیگ نون جبکہ ڈپٹی سپیکر کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے قیال رہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نوے کے دہائی میں ایک دوسرے کی شدید مخالف جماعتیں رہ چکی ہیں اور دونوں میں نظریاتی اور کام کرنے کے اعتبار سے کافی فرق پائے جاتے ہیں جبکہ دونوں جماعتیں ایک صوبے میں اپنی مضبوط بنیاد رکھتی ہیں موجودہ سیاسی اتحاد سے قبل دوہزار آٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی مشترکہ حکومت ناکامی سے دو چار ہو چکی ہے جبکہ انتخابات کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کے عرقین نے پاکستان پیپلز پارٹی کی مشترکہ کابینہ میں شمولیت اختیار کی لیکن یہ حکومت زیادہ دیر نہ چل سکی اور جلد ہی مسلم لیگ نون کے وزراء حکومت سے الگ ہو گئے تھے حالیہ انتخابات سے قبل دون جماعت پی ڈی اے حکومت میں شامل تھی جس میں بلاول بھٹو وزیر خارجہ تھے لیکن انتخابی مہم کے دوران بلاول بھٹو نے نون لیگ پر خوب کھل کر تنقید کی جس کے جواب میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے جواب بھی دیا گیا اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مطابق بلاول بھٹو ہماری پارٹی کے چیئرمین ہیں اور بطور وزیر جب وہ وزیر آزم کے تابع ہوتے تھے اس لیے اب ہم نے کابینہ کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے تاہم آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخابات کے بعد دونوں جماعتوں نے مل کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم مرکز میں پیپلز پارٹی کی حمایتی آفتہ اتحادی حکومت کے قیام ہونے کے بعد متعدد باہر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی میں اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں تاہم دونوں جماعتوں میں جب بھی کوئی اختلاف ہوا بعد میں اس کو تہہ کر لیا گیا گزشتہ ماہ وزیر آزم شہباز شریف نے زفر محمود کو چیئرمن عرصہ تائنات کیا تھا جس پر سندھ حکومت نے شرید احتجاج کیا اور وزیر آزم کو فیصلہ واپس لینا پڑا پاکستان پیپلز پارٹی کا موقع تھا کہ صوبے میں پانی کے تقسیم کار ادارے کا چیئرمن روٹیشن کی بنیادوں پر عرصہ عراقین میں سے ہی لیا جاتا ہے جبکہ وزیر آزم کی جانب سے چیئرمن عرصہ کا تقرور آئین کی خلاف ورزی ہے سابق نگران حکومت کے دور میں وزیر آزم کو ایک آرڈینس کے ذریعے چیئرمن عرصہ کی تائناتی کا اختیار دیا گیا تھا تاہم سندھ حکومت کے شدید احتجاج کے بعد یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے حکومت نے پی آئیے کی نشکاری کے حوالے سے بولیاں طلب کر لی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ابتدائی طور پر پی آئیے نشکاری کی مخالفت کی تھی ایک نواز کی وفاقی حکومت نے پی آئیے کی نشکاری کی کوشش کی تھی تو پیپلز پارٹی نے سخت مخالفت کی تھی لیکن اب پیپلز پارٹی نے اپنے تحفظات کے بعد اس معاملے پر زیادہ عوامی سطح پر بات چیتیا احتجاج نہیں کیا حکومت سندھ نگران دور میں تائنات ہونے والے آئی جی سندھ راج عرفت کو ہٹا کر غلام نبی میمن کو آئی جی سندھ لگانا چاہتی تھی لیکن وفاق کی جانب سے اس معاملے پر تاخیر کے باعث سندھ حکومت نے تشویج ظاہر کی تو کچھ روز قبل ہی وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کے مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے غلام نبی میمن کو آئی جی سندھ تائنات کر دیا ہے تاہم اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں دونوں بڑی سیاسی جماعتیں باہمی اختلافات کو پسے پچھ ڈالتے ہوئے اپنے اتحاد کو کیسے مضبوط بناتی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا